اندرون سندھ میں بارشوں کے بعد مسائل ہی مسائل دہات اور شہروں کا برا حال سانگڑ میں ہر طرف پانی ہی پانی تین روز قبل ہونے والی بارش کے بعد پانی کی نقاسی نہ ہو سکی قاضی احمد میں دریائے سندھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب تیس سے زائے دہات پانی کی رپیٹ میں آگئے ریلیف کیم قائم، عمر کوٹ، بدین، دادو اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال سجاول میں گھر اور گلیاں زیرے آپ متاثرین نقاسی آب اور خوراک کے منتظر حیدر آباد اور ٹھٹا میں بھی پانی کی نقاسی نہ ہو سکی نواب شامے کا پاس کی فصل کو نقصان کیرثر کے ندی نالوں میں شدید تو گیا نہیں مہد میں نو سالہ بچہ ڈوب کر جان بہاک ہو گیا سمندری طوفان اسنا سندھ سے دور چلا گیا طوفان کراچی سے پان سو اور گوادر سے دو سو ساٹھ کلومیٹر دور میک میں موسمیات نے نوہ الڈ جاری کر دیا بلوچستان کے ساحلی علاقوں کو بدستور خطرہ ماہیگیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت گوڑانی کے کھلے سمندر میں ماہیگیروں کی کشتی تیز لہروں کی زد میں آ گئی ماہیگیروں نے تیر کر جان بچائی ڈیپٹی کمیشنر گوادر نے تمام ملازمی کی جھٹیاں منصوب کر کے واپس بلا لیا سندھ کے ماہیگیروں کو آج سے سمندر میں جانے کی اجازت کراچی میں سمندری ہواوں کی رفتار میں کمی آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بندہ باندی کا امکان ہمہ بہت پریشان ہے حکومت کو سوچنا چاہیے یہ روڈ سارا کلیر کریں یہ حال ہو گیا کہ کچھ کہنے سے قاسر ہو گیا سڑکیں بنانے جو ٹھیکے دار ہیں نا وہ سہی نہیں بناتے ہیں وہ مٹریل کم ڈالتے ہیں نور زارہ جے میں ڈالتے ہیں کراچی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں کی ابتر سورتحال سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار گڑھے پڑ گئے ٹرافک کی روانی متاثر گورنگی کراسنگ کے علاقے میں برساتی اور سفرش کا پانی مکس ہو گیا وزریالہ کا اندرون سندھ میں پانی جمع ہونے کا نوٹس تھٹھا بدین اور کنکورس انتظامیہ کو فوری نکاسی آپ کا حکم دے دیا کہا بارش رک گئی ہے آج ہی پانی نکالیں اور راستے بحال کریں وزریالہ نے پانی جمع ہونے کی وجہات پر ریپورٹ بھی طلب کر لی ڈی سیز کو حکم دیا کہ اگر پانی انتظامیہ کی ناہلی سے جمع ہوا ہے تو کاروائے کریں بلوچستان میں طفالی بارشوں کے بعد سلاوی صورتحال شمال بالائی بلوچستان کے کئی انصلاح میں مواصلاتی رابطے منکتا چمن قلہ سیف اللہ قلہ عبداللہ اور زیارت متاثر کئی کلومیٹر سڑکیں پولر متعدد گھر بہ گئے قلہ عبداللہ اور ساہب اللہ میں سیکڑوں افراد بے گھر سلاوی ریلوں سے ہننائی کوئیٹا روڈ پر ٹرافک موطل نصیر آباد جل مگزی اور بولان کے راستے بند پیڈی امے کے مطابق حالیہ بارشوں سے بلوچستان میں اکتیس افراد جانبھاک ہو گئے آٹھ سو چھیا سٹھ گھر مکمل طبع تیرہ ہزار آٹھ سو گھروں کو جزبی نقصان اور چھیا سٹھ کلومیٹر سڑکیں متاثر پاک بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ کا تیسرا روز مہمان ٹیم کی لڑکڑا تھی بیٹنگ لائن سنبھل گئی آٹھ بٹوں کے نقصان پر ایک سو ترانوے رنس بنا لیے لجن داس اور مہدی حسن کی ذمہ دارانہ بیٹنگ جاری دونوں بلی آبازوں کے نصف سینچریان ٹیم کو مشکلات سے نکال لیا بینگال ٹائگرز کے چھے کھلاڑی چھپنس ٹرانس پر آؤٹ ہو گئے تھے شاکمان اسلام، زاکر حسن، نجم الحسین اور مومن الحق بڑی اننگز کھلنے میں ناکام رہے مشفیق الرحیم، تین اور شکیب الحسن دو رنس بنا کر چلتے بنے پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو چوہتر رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی بینگال ٹائگرز کو دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل پاکستان کو سیریز برابر کرنے کے لیے میک جیتنا ضروری ہے پاکستان کی بے جان پیسٹ بیٹری چارج مہمان ٹاپ آرڈر بلے بازوں کو ناکوں چنے چبوا دیئے صرف چھبیس رنس پر شاکھلاریوں کو پیویلین بھیج دیا خورم شہزاد کی تیز افتار گیندوں نے منگلہ دیشی بیٹرز کا اعتماد ختم کر دیا شاکھلاریوں کو پیویلین کی راہ دکھائی میر حمزہ کی بھی تباکن بالنگ دو وکٹیں حاصل پیپلز پارٹی نے قومی معاملات پر مذاکرات کو خوش آئین قرار دے دیا چیئرمنٹ سینٹ ویوسف ریزا گیلانی کہتے ہیں کہ اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی ضرورت ہے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے قومی معاملات پر پی ٹی آئی سیمیت سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اس وقت ٹیم کے کپتان شہواز شریف ہیں انہیں فیصلے کرنے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے وزیراعظم اگر بات کرتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر ان کا ساتھ دیں گے سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے خائبر پفتونخواہ کے سابق وزیر شکیل خان نے کرپشن الزامات مسترد کر دیے جیوریشن انکوائری کا مطالبہ کر دیا بد انوانی کے لیے بنائے گئے کمیٹی کو بیٹ گورننز قرار دے دیا کہتے ہیں کہ مجھ پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی جیوریشن انکوائری کی جائے نیو انکوائری کے لیے بھی تیار ہوں آٹھ ستمبر کے جلسے تک خاموش ہوں جلسے کے بعد مواقف عوام کے سامنے رکھوں گا آریف علوی نے بانی پیچائے سے جل ملاقات کرنے کی یقین دہانی کرائی بانی پیچائے کو ملاقات میں سب بتاؤں گا پیٹرول کے مستوات کی اقیمت میں معمولی کمی مسترد عوام کا مزید ریلیف کا مطالبہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی اقیمت میں کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے پیٹرول ایک روپے چھاسی پیسے سستا فی لیٹر قیمت دو سو انسٹھ روپے دس پیسے ہو گئی ڈیزل کی اقیمت میں تین روپے بتیس پیسے کمی فی لیٹر کمی دو سو باسٹھ روپے پچھتر پیسے مقرر مٹی کا تیل دو روپے پندرہ پیسے اور لائی ڈیزل دو روپے ستانوے پیسے سستا ادھر اگرہ نے الپی جی چھے روپے نینیانوے پیسے مہنگی کر دی گریلو سیلنڈر دو ہزار تین سو اکیانوے روپے چھہتر پیسے کا ہو گیا ایف بی آر کو بڑے ٹیکس شارٹ فال کر سامنا روہ مالی سال کے پہلے دو ماہ میں حدف کے مقابل میں اٹھان میں ارب کم ٹیکس اکٹھا کیا گیا ذرائع ایف بی آر کے مطابق جولائے اور اگرس میں چودہ سو ساٹھ ارب روپے کے محصدہ جمع کیے گئے دو ماہ میں حدف کے مطابق پندرہ سو چھو بھن ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا ایف بی آر نے ایف ای ٹی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس مطلی ماہ اگرس میں چھ سو چورانوے اشاریہ پانچ ارب ٹیکس اکٹھا کی جماعت اسلامی کا طرز سیاست بدلنے کا مطالبہ امی جماعت حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے انہیں عوام کے دخو کا احساس نہیں ملک کا نظام بیوروکریسی چلا رہی ہے ہر دور میں آئی پی پیز لگی ہیں سو میگا وارڈ کے پلان کو کاغذوں میں ڈیڑھ سو میگا وارڈ دکھایا گیا مہنگی بجلی نے عوام کا خون بھی چوس لیا بچوں کو تعلیم دلوانا مشکل ہو گیا مہنگائی اور بجلی کے بلوں کا عذاب الگ الگ ہے تعلیمی اداروں میں منشیات مل رہی ہیں کم آمدن والے لوگوں کیلئے اپنی انشت کے خواب کو پورا کریں گے عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کیلئے سبسٹیز دیں گے وزریالہ مریم نواز کی اخوت کے بانی چیئرمن امجد ساخب سے ملاقات میں گفتگو بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر چار منزلہ فلیٹس تامیر کرنے کا بھی اعلان کر دیا کہا آسان ایک ساتھ پر قرار اندازی کے ذریعے فلیٹس دیے جائیں گے پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیموں میں تین سے پانچ مرے تک گھر بنا کر دیے جائیں گے ہر گھر کے لیے دس لاکھ روپے تک سبسٹیز دیں گے شہر اقتدار پر جرائم پیشہ ناصر کاراج گزشتہ ماہ ستانباد پولیس لانڈ آرڈر میں مگن رہی اور جرائم پیشہ ناصر دندناتے رہے ایک ماہ میں تیرہ شہریوں کو موت کی عبدی نین سلا دیا گیا دو سو نینانوے شہری موٹرو سائیکلوں اور شبس کاروں سے محروم ہو گئے رہزنی کی انہاسی وارداتوں میں شہریوں سے لاکھ روپے نقدی اور موبائل فان چھین لیے گئے مختلف علاقوں میں چوری کی ایک سو بائیس وارداتے رپورٹ ہوئی ہیں کم آمدن والی لوگوں کے لیے اپنی انشت کے خواب کو پورا کریں گے عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے سبسٹیز دیں گے وزریالہ مریم نواز کی اخوت کے بانی چیئرمن امجد ساخب سے ملاقات میں گفتگو بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر چار منزلہ فلیٹس تعمیر کرنے کا بھی اعلان کر دیا کہا آسان ایک ساتھ پر قرار اندازی کے ذریعے فلیٹس دیے جائیں گے پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیموں میں 3 سے 5 مرے تک گھر بنا کر دیے جائیں گے ہر گھر کے لیے 10 لاکھ روپے تک سبسٹیز دیں گے